اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چیک وال جس کے اندر ہم چیک وال کا آپریشن سمجھیں گے اس کے علاوہ ہم اس کی اپلیکیشنز کو دیکھیں گے ٹائپس کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہ ٹاپک دی اے کیمیکل فرسٹیئر کے سبجیکٹ بیسک کیمیکل انجینئرنگ جس کا کوڈ سی ایچ تی وان فائف تھری ہے کا بھی حصہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چیک وال اور ہم اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وال کی ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتے ہوئی آگے چلیں گے تو وال ایک میکینیکل ڈیوائس ہے جس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے فلو پریشر اور ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک وال کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے اور ان میں شامل ہیں ون وے والز اور نان ریٹرن وال ان دونوں ناموں میں چیک وال کی ایک خاص پروپرٹی کا ذکر ہے کیونکہ چیک وال فلیوڈ کو صرف اور صرف ایک ڈیریکشن میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس وال سے پاس ہونے کے بعد فلیوڈ کبھی بھی واپس ریٹرن نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بننے والی ہر نیو ڈیوائس میں کچھ سپیشل فیچرز کو انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے اور چیک وال کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے پامپس اور کمپریسرز کے لیے کیونکہ پامپس اور کمپریسرز میں یونی ڈیریکشنل فلو چاہیی ہوتا ہے یعنی فلو صرف ایک سمت میں چاہیی ہوتا ہے تو پامپس اور کمپریسرز میں چیک وال کا استعمال کر کے بیک فلو کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ چیک وال کا سمبل بھی دیکھ سکتے ہیں چیک وال کے اندر جو مین کمپوننٹ ہے وہ ڈسک ہے اور صرف ڈسک ہی موو کرتی ہے اور یہ ایک اسمبلی کے ساتھ ہٹیچ ہوتی ہے اور ڈسک فریلی موو کرتی رہتی ہے اور اس لیے ہم نے ڈسک کے آپریشن کو سمجھنا ہے اور یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر پائپ کے اندر فلو جاری ہے اور یہاں پہ آپ ڈسک کو ابزارف کریں اس کی کیا پوزیشن ہے جب اس کے اندر فلو ہو رہا ہے اور جب فلو ہو رہا ہے تو یہ ڈسک اپنی سیٹ کی اوپر نہیں ہے بلکہ یہ فلو کے لیول کے مطابق اوپر اٹھ چکی ہے اور اس سے اگلی جو ڈائیگرام ہے وہ بھی یہی شو کروا رہی ہے کہ اگر فل یہاں پہ فلو ہے تو یہ جو ڈسک ہے یہ اپنی سیٹ کی اوپر نہیں ہے بلکہ اس لیول کے انکریز ہونے کی وجہ سے یہ اپنا جو اس کا لیول ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا آپریشن ہے جب ہمارے پاس کوئی فلو نہ ہو تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوگی یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں اس چیز کو بھی observe کر سکتے ہیں کہ جو ڈسک ہے یہ واپس اپنی سیٹ کی اوپر آ کے بیٹھ چکی ہے اور اب کوئی فلو اس میں نہیں ہو رہا تو جو ڈسک کا آپریشن ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی فلو آئے گا تو یہ اس ڈسک کو اٹھائے گا اور جو اس کا لیول ہوگا اس کے مطابق ہی یہ اپر سائیڈ پہ موو کرتی رہے گی اور جیسے ہی لیول ڈکریز ہوگا تو یہ ڈسک نیچے آئے گی اور کیونکہ اس وال کے اندر صرف ایک ہی موونگ پارٹ ہے اور وہ ہے ڈسک اس لیے یہاں پہ ڈسک کا جو فنکشن ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ آسان بھی ہے یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے جب پائپ کے اندر فلو کا لیول ڈکریز ہوتا ہے تو جو ڈسک ہے اس کا لیول بھی ڈکریز ہونے لگتا ہے یہ بھی نیچے آنے لگتی ہے تو یہ کیسے نیچے آتی ہے یہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے نیچے آتی ہے اور اسی فورس کے تحت یہ کام کرتی ہے اب آپ کو اس کا پرنسپل پتہ لگیا ہوگا کیونکہ آپ نے زیادہ توجہ جو ڈسک ہے اس کے آپریشن پہ دینی ہے اور تب ہی آپ اس کو کلیر کر پائیں گے چیک وال کے اندر تربولنس بہت ہی کم ہوتی ہے ایف دا فلو از ریورس ڈسک بیکم کلوزڈ تو اگر ہمارے پاس بیک فلو کا خطرہ ہو بھی سئی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ڈسک ہے وہ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جاتی ہے اور جو ریٹرن فلو کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو نان ریٹرن والز ہیں یعنی چیک والز یہ ایک تو چیپ یعنی سستے ہوتے ہیں اور ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مختلف ڈیزائنز میں مختلف سائزز میں اور مختلف مٹیریلز میں دستیاب ہوتے ہیں تاکہ ان کو مختلف اپلیکیشنز کے لیے استعمال کیا جا سکے چیک والز کا استعمال بھی مختلف انڈسٹریز میں کیا جاتا ہے اور ان کی رینج منسپل وارٹر سے لے کے پھر مائننگ اور نیچرل گیس پروسیسنگ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور انڈسٹریز میں چیک والز کو یوز کرنے کی کچھ ریزنز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ ایکپمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بیک فلو سے اور دوسرا یہ ہے کہ ریورس فلو کی وجہ سے اگر کانٹیمنیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی روکتا ہے کیونکہ یہ بیک فلو ہونے ہی نہیں دیتا اور اس کے علاوہ پریونٹ سیفوننگ اور سیفوننگ کیا ہے یہ ایک ٹیوب کے ذریعے جب لیکوڈ ٹریول کرتا ہے اپ ورڈ یعنی کہ جو ریزر وائر جو لیول ہے وہاں سے اوپر کی طرف یہ موو کرنا شروع کرتا ہے اور بغیر کسی پمپ کے یہ موو کرتا ہے اور پھر ڈاؤن ورڈ جو ہے اس کی طرف آتا ہے اور اسی ٹیوب کے تھرو تو اس کو سیفون ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور چینل کے اندر سیفون ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ویڈیو موجود ہے آپ باقی ڈیٹا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ویکیوم جو سسٹم ہے وہاں پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے چیک وال کی مختلف ٹائپس اویلیبل ہیں اور ان کا اوور ویو بھی لیتے ہیں پہلی ٹائپ ہے سپرنگ لوڈڈ ان لائن تو یہاں پہ دو ویوز دکھائے گئے ہیں ایک پہلی ڈائیگرام کے اندر فلو جو ہے وہ جاری ہے جبکہ دوسری کے اندر کلوز ہو چکا ہے اور یہاں پہ سپرنگ کے سامنے جو ڈسک ہے جس کو بی سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ ابھی اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہے تب ہی فلو جاری ہے جبکہ اگلی ڈائیگرام میں سپرنگ فلی اوپن ہو چکا ہے اور ڈسک اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکی ہے اور فلو جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ سپرنگ لوڈڈ وائ جو ہے یہ اس کا نام ہے اور وائ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ وائ شیپ کی ہے باقی اس کے اندر جو فنکشن ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں دیکھا اور نیکسٹ ہے بال چیک وال تو اس میں ڈسک کی بجائے بال کا استعمال کیا گیا ہے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے اور باقی جو سپرنگ کا فنکشن ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا ہم پہلی میں دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد ہے ڈائیفرام چیک والز اور ڈائیفرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ایک لیدر شیٹ ہو سکتی ہے جو کہ اس فلو کو کنٹرول کرتی ہے بال اس طرح کی چیزوں کی بجائے ایک شیٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو ڈائیفرام والا سسٹم ہے یہ زیادہ تر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ جو فلو ہونے والا فلیوڈ ہو وہ کروسیو ہو اور اس کے بعد نمبر ہے لفٹ چیک وال کا اور یہاں پہ اس کی آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سیٹ کو بھی آپ اپزرگ کر سکتے ہیں یہ کیسے اوپن اور کلوز ہوگی اور باقی جو اوپر سپرنگ ہے اس کی مدد سے یہ اوپن اور کلوز ہو رہی ہے اس سے نیکسٹ ہے سونگ چیک والز یہاں پہ جو ہے وہ ڈسک ہے اور یہ اس اسمبلی کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہی ایک اکلوتا موونگ پارٹ ہے جو ڈسک ہے تو یہ اس فلو کے لیول کے مطابق اوپر اور نیچے اپنا سفر جاری رکھے گی اور اس کے بعد ہے سٹاپ چیک وال اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سپرنگ ہے اس کے اوپن اور کلوز ہونے کی وجہ سے یہ فلو کنٹرول ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہے بوٹرفلائی چیک وال اور ویفر چیک وال تو چیک وال جو ہیں وہ اس شیئر میں بھی اویلیبل ہیں بوٹرفلائی جو وال ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں پورا لیکچر موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ڈسک ہے یہ نائٹی کے انگل پہ موو کرتی ہے اور باقی بوٹرفلائی کے بارے میں آپ انفرمیشن وہاں لیکچر سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے ڈک بل چیک وال اور اس کی ڈیزائننگ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ اوپن بھی ہو رہا ہے اور کلوز بھی ہو رہا ہے تو اس کے اوپن اور کلوز ہونے کی وجہ سے فلو کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے فوٹ وال اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن سکس ہنڈرڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ جن سبجیکٹس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس انڈسٹریل سٹائیکومیٹری کیمیکل انجینئرنگ اورگینک کیمسٹری میتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ مختلف انجینئرنگ کے ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی